اسلام علیکم میویس کیسے آپ سب میں ہوں شیرگوٹا اور آج میں بنانے لگی ہوں ماش کی ڈال جو کہ بہت زبردست بنتی ہے اچھا اس میں میں بہت زیادہ آئل جوز نہیں کر رہی تھوڑا ہی آئل یوز کریں گی لیکن مزے کی بہت زیادہ ہوگی اچھا یہاں پہ ایک بڑا سمجھ بھارکہ میں نے آئل کا لیا ہے ساتھ ہی میں کچھ ساوت گرمسالے ایڈ کروں گی اس میں کالی مرچے ہیں تقریباً چار سے پانچ دو سے ایک دارچینی کے ہیں تین سے چار لونگ ہیں اور ایک بڑی الائچی اور ون ٹی سپون سفیز زیرہ سابر یہ کر کر آیا ہے جب تو بیچ میں نے دو بڑے سائز کے پیاز کاٹ کے اٹھ کر دی ہیں پیاز کو کر لینا ہے براؤن اور جو میرے چینل پہ آتے ہیں میری ریسپس کو دیکھتے ہیں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے چینل پہ آپ کو ویکم کرتی ہوں اچھا دال کو آرڈی میں نے واش کر کے سوک کر کے رکھا ہوا ہے بائل نہیں کیا ہوا تقریباً ہاپ رہنا سوک کر کے رکھا ہے بائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت کچھ شارٹ کٹ طریقے سے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے ایک گھٹی لیسن کی لے کے کچھ پڑا درگ کر لے کے دونوں کو پیس لیا تھا وہ بیچ میں اٹھ کر دیا ہے جیسے پیاز تھوڑا سے براؤن ہوئے ہیں درگ لیسن کو سوٹے کر لینا ہے پیاز کو بھی مزید تھوڑا سا اور براؤن کرنا ہے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے تو میں نے یہ تماتر بیچ میں ایک بڑے سا اس کا ڈال دیا ہے تین ہری مرچیں ڈالی ہیں ون ٹی سپون میں نے کشمیری لال مرچ اٹھ کی ہے ہافٹ ٹی سپون ہلدی اٹھ کی ہے ون ٹی سپون سوکا دھنیا جو ہوتا ہے اس کا پوڈر اٹھ کیا ہے اور تھوڑا سا پانی اٹھ کیا ہے تاکہ اچھے سے بنائی ہو جائے اور مسالہ نیچے بھی نہ لگے نمک میں اس میں جائے گا ون ٹی سپون اچھے سے ڈماؤٹر کو بھی میش کر لینا ہے اور پھر میں یہ جو ڈال سوکا کرکی تھی یہ پیچ میں اٹھ کر دیا پانی نکال کے یہ ہاف کے جی سے تھوڑی سی کم ہے ہاف کے جی میں سے میں نے تھوڑی سی بس ٹکی تھی باقی ساری اٹھ کر دی ہے اور ہی دیکھے نمک اٹھ کر دیا ہے اس میں میں نے یہ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا پھر وہ اٹھ کیا ہے باقی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ دیکھ لیجئے گا اچھا پانی ڈال کے تو تقریبا پانی ڈال کے میں نے سلو ہیٹ پہ پکایا ہے تقریبا پھر دال کو دیکھا ہے تو یہ اچھی خاصی پنگی تھی پھر بیچ میں میں نے ہرا دھنیا بیچ میں ایک موٹھی کاٹ کے ڈال دیا ہے جو کہ بڑا ہی اچھا ٹیسٹ لاتا ہے کسی بھی ہانڈی میں اگر ڈالا جائے تو اور سورہ میں اچھا ٹیسٹ تھی وہ میں نے بیچ میں اٹھ کر دیا جو کہ بڑا ہی بڑا پیاری لگتی ہے اور یہاں پہ میں ڈش آٹ کر لوں گی دیکھیں دال میں آئل میں نے بہت ہی کم یوز گیا ہے زیادہ آئل نہیں یوز گیا دال اللہ کے زیادہ تھی لیکن آئل میں نے کم ہی یوز گیا اس سے یہ ہے کہ ٹیسٹ میں کوئی فائق نہیں پڑتا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی زبدست بنتی ہے دال بہت ہی مزے کی اور یہاں پہ میں نے سلوہ مچھٹ اور سیوپر ڈال دی ہیں اور لیمن آپ نے ضرور رکھنا ہے لیمن کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اوپس سکیز کر کے ڈال لیے گا تو آپ کو اچھا لگے گا زبدستی ماش دال ریڈی ہے جو ماشاءاللہ سے بہت زبدست اور مزے کی بنی تھی دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہے اور اس لئے کھانے میں اتنی زبدست اور مزے کی تھی کارلی اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک بھی کارلی کریں دعا میں یاد رکھئے گا نیکس نیس پیک کے ساتھ حاضر ہوں گی خوش رہیں جائے